ہمارا ٹوپک ہمارا ٹوپک ہے اینیمل ٹیشو کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر لائن انڈر لائن جو میں نے کی ہوئی ہے یہاں پر بتایا ہے بیٹا جب بہت سارے سیلس ایک جیسے سیلس آپس میں کٹھے ہوتے ہیں اور ایک فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو وہ ٹیشو کہلاتے ہیں اور یہاں اس نے سائٹیبل میں کالونی کا بتایا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کالونی کیا ہوتی ہے جس میں بہت سارے سیلس ہوتے ہیں لیکن سن سیلس اپنا اپنا خودی کام کر رہا ہو تا ہے ہاں سلس ہوتا ہوتا ہے کسی کا دوسرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بس وہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ٹک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کالونی ہے تو اس کے اندر وہ اپنا آپ دادوں میں سے اپنایا ہوتی ہے اپنا آپ دادوں میں کالونی کا اندر کوئی اس جب اس کا حد سے بعض ہے کیوں کے طرف کے لئے مسئے گا لیکن تمہیں Luego گفت طالب یہ اپنا اور خلائی acceptableہ اپنا کیوں کہانمی شخصエرن تین پر میں ہیں پلانٹ ٹیشو میں سے ایک دو آئے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو پھر کوئی سا بھی آ سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کو شورٹ کے لحاظ سے بھی پرپیئر کر لیں گے اس کی دیفنیشن اس کی دیفنیشن تو پھر ہم اس کا لانگ بھی خود ہی لیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم شورٹ کے لحاظ سے بھی کر لیں تو بھی لانگ پرپیئر ہو جائے گا ایسے یہ زیادہ تر شورٹ میں ایمپورٹنٹ ہے لانگ میں نہیں تو ہے جی اینیومل ٹیشوز کی چار ٹائپس ہیں اور وہ ہے جی اپیتھیلیل ٹیشو ہے کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشو ہے نووز ٹیشو اس میں سے جو ہے اپیتھیلیل ٹیشو اور کنیکٹیو ٹیشو ہم آج پڑھیں گے جو اپیتھیلیل ٹیشو ہے کہ کہ کہیں پہ بھی اپیتھیلیل ٹیشو ہے تو آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے کہ آؤٹر لیئر سکین کی آؤٹر لیئر اور سکین کے علاوہ اندر ہمارے جتنے آرگنز ہیں ہر آرگن کی باہر والی لیئر سکین کی اور آرگنز کی باہر والی لیئر کیاوٹیز کیا ہوتی ہیں کہ خالی جگہیں جو ہوتی ہیں ان کے بھی باہر کی جو لیئر ہوگی وہ اپیتھیلیل ٹیشو سے ملکے بنی ہوگی ٹھیک ہے یہ وہ ٹیشو ہے جس میں سارے سیلز اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ان کی ٹائپس ہیں آگے سے ٹائپس اس کی ڈیپینڈ کس چیز پر کرتی ہیں کہ سیلز جو ہیں ان کی شیپ کیا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ٹائپس ہوں گی ہر ایک میں سیل کی شیپ ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے اچھا تو پہلا ہے جی سکوائرمس اپیتھیلیم ٹھیک ہے سکوائرمس اپیتھیلیم وہ ہوتے ہیں یہ بہر ڈیشو ہوتے ہیں پیٹا جو ایک ہی لیئر ہوتی ہے بس یعنی یہ ایک لیئر ہے اس میں بہت سارے فلیٹ سلز لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو یہ اپیتھیلیل تو سارے ہی ٹوگیدر ہوں گے یعنی ہوں گے سارے ایک دوسرے کے پاس پاس کلوس لیکن سب کی کیا ہوگی ایک سنگل لیئر ہوگی فلیٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے سمپل ان کی جو ہے وہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں اور سنگل لیئر ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے میٹھائی جتنی بھی ہیڈنگز ہیں ان میں ہر ایک میں تین چیزیں بتائی ہوئی ہیں ایک تو ان کا سٹرکچر بتائی ہوئی ہے ایک لوکیشن بتائی ہوئی ہے اور ایک فنکشن بتائی ہوئی ہے تو سٹرکچر ہمیں پتہ چل گئے اس کا فلیٹ سال ہے پائے کہاں جاتے ہیں لوکیشن کیا ہے لنگز کے اندر ہارٹ اور بلڈ بیزلز ان کے اندر نہیں ہوں گے ان کی کہاں ہوں گے ابھی میں نے بتائی ہے آؤٹر لیئر میں ہوں گے ٹھیک ہے لنگ کی باہر والی لیئر پہ ہارٹ کی باہر والی لیئر اس کی بنی ہوگی ٹھیک ہے بلڈ بیزلز کی باہر والی لیئر اس ٹیشو کی بنی ہوگی ٹھیک ہے فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن ہے جی مٹیریلز کی مومن ٹھیک ہے یہ اپنے اردگیڈ مٹیریلز کو ڈیپیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیو بوائیڈل اپیتھیلیم نام سے پتہ چل رہا ہے کیوب شیپ ٹھیک ہے اس کی نام سے ہی کیا پتہ چل رہا ہے کیوب شیپ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کیوب شیپ میں سارے سیلز جو ہیں آپس میں پورے اسی طرح سے جھوڑے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کیوب شیپ میں ٹھیک ہے اور یہ سیلزی ان کی لوکیشن کیا ہے یہ ہیں جی کڈنی ٹیوبز میں سمال گلینڈ چوٹی چوٹے گلینڈ کے باہر پائے دیتے ہیں گلینڈ کیا ہوتا ہے بیٹا گلینڈ وہ ہوتا ہے جس میں سے کوئی ہارمون نکلتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی چیز نکلتی ہو سیکریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان کا فنکشن بھی کیا ہے سیکریشنز کا فنکشن ہے جہاں پہ گلینڈ کا لفظ ہے نا وہاں فنکشن زیادہ سیکریشنز ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کولومنر اپیثیلیم ہے آگے سے کولومنر اپیثیلیم جو ہے اس کے نام سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کولوم میں ہوتے ہیں جیسے جیسے نیوز پیپر میں کولوم چھپتے ہیں اس طرح پتا ہے ہمیں چھپتے ہیں ٹھیک ہے اس ہی طرح سے کولومنر اپیثیلیم ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے لونگ ہوتے ہیں ایلونگیٹڈ سیلز ہوتے ہیں ایلونگیٹڈ ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہاں پر بنائے ہوئے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے ایلیمنٹری کنال میں جس کے اندر ہم خوراک حضم کرتے ہیں ہمارا میدہ جگر ہمارا مو وہ ساری چیزیں جو خوراک حضم کرنے میں رول پلے کر رہی ہوں وہ ملکے کیا بناتی ہیں ایلیمنٹری کے نام ہوتی ہے گول بلیڈر پتے کو کہتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا پتے کی پتھری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ گول بلیڈر ہوتا ہے گول بلیڈر جو ہے وہ لیور کے اندر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جگر کے اندر پایا جاتا ہے کام کیا ہے یہ بھی سکریشنز بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے بھی کوئی سکریشنز نکل دی آگے سیلییٹڈ کولومنر اپیثیلیم ٹھیک ہے سیلییٹڈ ٹھیک ہے سیلییٹڈ کولومنر کولومنر اپیثیلیم کیا تھی جس کے اندر کیا ہوں گے لمبے لمبے سیلز ہوں گے ایسے ہی تھی نا ٹھیک ہے کولومنر کیا تھی جس میں ایلونگیٹڈ سیلز ہوں ٹھیک ہے سیلییٹڈ کیا ہوگی آپ کو میں نے پہلے بھی ہزار دفعہ بتایا ہے سیلیہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ اپیثیلیم ہے جو ہوگی ایلونگیٹڈی لیکن اس کے اوپر سیلیہ لگے ہوں گے ٹھیک ہے سیلیہ ہیئر لائک سٹرکچر ہیں اور یہ زیادہ تر مومنٹ میں رول کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس میں کہاں پائے جاتے ہیں ٹریکیا میں سانس کی نالی میں برونکائی میں برونکائی بھی سانس میں ہوتا ہے سانس لینے والے سٹیپ میں ٹریکیا جو ہے نا یہ آگے سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ برونکائی بنا دیتا ہے یہ لیکھیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے نا ہماری سانس کی نالی ہے نا یہ ہماری سانس کی نالی آ رہی ہے سانس کی نالی آگے پھر پھڑے آ جاتے ہیں نا لنگز آ جاتے ہیں یہاں پہ اسی بھی دھر ہے ٹھیک ہے تو ہماری سانس کی نالی ہے نا یہ لنگز میں جانے کے لیے دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جب دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں برونکائی ٹھیک ہے تو یہ ٹریکیا اور یہ برونکائی تو ٹریکیہ اور برونکائے میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا کام کیا ہے میوکس بنانا